آج ہم آپ کو ریویو ٹیپ کے ریڈ آلاوڈ آپشن کی جانکاری دے رہے ہیں جدی آپ چاہتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ آپ کے دوارہ لکھے گئے کسی بھی ٹیکسٹ یا کسی بھی پیراغراف کو پڑھ کر سنائے تو اس کیس میں آپ ایم ایس ورڈ کے ریڈ آلاوڈ آپشن کا اپیوگ کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے حساب سے پڑھنے کی سپیٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ وائس کو بھی چینج کر سکتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈاکیمنٹ کوئی میل ویکتی پڑھے تو آپ اسے بھی سیٹ کر سکتے ہیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈاکیمنٹ کسی فیمل کی وائس میں سنائی دے تو آپ اسے بھی چن سکتے ہیں تو چلیے اب ان سبیوں آپشن کو پریکٹیکل طرح سے سمجھتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں MS Word میں read allowed option کا اپیوگ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا ہوگا یہاں پر review tab پر اور یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو ایک بلوگ دکھائی دے گا speech block اور اس کے اندر آپ کو option ملے گا read allowed read allowed option کا اپیوگ کرنے کے لیے آپ کو کیول read allowed option پر click کرنا ہے آپ نے جو بھی document اپنے page پر یہاں پر لکھا ہوگا وہ automatically read ہونا start ہو جائے گا تو read allowed کا میں آپ کو use دکھا دیتا ہوں آپ کو دھیان رکھنا ہے جہاں سے آپ کو اپنا document read کرانا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے cursor کو وہاں پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو read allowed پر click کرنا ہے جیسے ماں لیجے میں آپ پر read allowed پر click کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا stop کا ایک option اس پر جیسے ہم click کریں گے تو یہاں سے ہمارا voice control ہوگا یعنی یہاں سے ہم اس کو play کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو ہم pause کر سکتے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں اور جیسے آپ واپس سے click کریں گے تو آپ کا document یہاں پر pause جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے جس بغل میں آپ کو یہاں پر next کا option دکھائی دے گا تو اس پر جیسے ہم click کریں گے تو جو بھی ہمارا current میں paragraph ہوگا اس paragraph کو چھوڑ کر کے یہ ہمارے next paragraph کو read کرنا start کر دے گا جیسے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ابھی ہم لوگ جو read کر رہے تھے paragraph کو چھوڑ کر کے یہ دوسرے paragraph کو read کریں تو اس کی لئے آپ کو یہاں پر جا کر کے next پر click کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر next paragraph ہمارا read на start ہو چھو گئے تو اسی طریقے سے اگر آپ اس paragraph کو چھوڑ کر کے پہلے والے paragraph کو read کر آنا چاہتے ہیں یعنی previous سالے button پہ جیسی آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کا document پچھلے والے paragraph کو read کرنا شروع کر دے گا میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں ایک بار click کر کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا پچھلا پیراگراف یہاں پر ریڈ ہونا شروع ہو گیا تو اس طریقے سے آپ ان دون اوپشن کا یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کے جس بگل میں آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ کا اوپشن دکھائی دے گا اس پر جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنے ریڈنگ سپیڈ کو انکریز کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ریڈنگ سپیڈ کو ثوڑا سا انکریز کرتے ہیں اور اس کے بعد واپسے ہم پلی والے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سپیڈ کافی فاسٹ ہوگی یہ ریڈنگ میں اور اس کے بعد اگر آپ اسے کم کرنا چاہتے ہیں تو واپس سے سپیڈ کو آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں اور جیسی پلی والے بٹن پر ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سلوالی ہمارا remind read ہو رہا ہے اس کے نیچے جس ایک اور option آپ کو دکھائی دے گا voice selection کا یہاں پر آپ کلک کر کے یہاں پر تین voice selection آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جس میں سے آپ کسی بھی voice کو use کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بھی voice تھی وہ ایک female کی voice تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی document ہے وہ کوئی male یہاں پر read کرے تو اس کے لئے آپ یہاں پر پہلے والے option کو چون سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ یہاں پر play والے button پر کلک کریں گے تو آپ کا document male voice میں read ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ read ہونا شروع ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر سوسین کو select کرتے ہیں تو یہاں پر جو voice آئے گی وہ female کی voice آئے گی میں تھوڑی سی speed کو increase کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر play والے button پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں سے ہمارا document read ہو رہا ہے اور وہاں وہاں سے ہمارا وہ text highlight بھی ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ ms word کے read allowed option کا یہاں پر use کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنے والے